تجزیہ کار احمد قریشی نے ایکسپریس نیوز میں اپنے پروگرام میں کہا کہ ایکسپریس نیوز جیسے بڑے میڈیا گروپ کے خلاف حملے کا سیاسی پہلو ہے فرسودہ ریٹنگ سسٹم پر میڈیا لوجک کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے جنیوہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال جیو کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا تھا جیو کا جو ایشی ہوا تھا جب انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی پر جو انہوں نے وہ کیا کیا کیمپین چرائی ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف تو اس وقت جو ہے وہ ایکسپریس نے بڑا متبرانہ اور بڑا ریسپونسپل پوزیشن لیا تھا کہ کچھ لوگ بدلہ لینے کی چکروں میں ہیں کچھ لوگ تیاست بھی کھیل رہے ہیں باتیں بہت ساری ہیں احمد قریشی نے کہا کہ فرسودہ ریٹنگ سسٹم کی بنیاد پر کسی چینل کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا پیمرا نیا میار قائم کر کے تفتیش کرے ایکسپریس کو چاہیے یا ایون انڈیپینڈنٹ لوگوں کو چاہیے کہ ہم تو کیس کریں جا کے کورٹ کے اندر کہ یہ میڈیا لوجک جو ہے جو سیمبلنگ کر رہی ہے یہ تو نون ریپیزنٹیو ہیں تو یہ جو پیسے اس میڈیا لوجک کی جو ریپورٹس بنتی ہیں ریٹنگ کی جس کی بنیاد پر تائی ان کیا جا رہا ہے کہ ریٹ کتنے ہوں گے شہرات کے مقصر اس چینل پر اس تمام کے تمام غلط ہیں یعنی میں تو آج یہ بھی کہہ ستا ہوں اکار صاحب کے میری پروگرام کی ریٹنگ شاید بہت زیادہ ہے فلاں فلاں پروگرام سے جو دس بجے دوسرے چینل پر چل رہے ہیں اور میڈیا لوجک جو ہے اس کی سیمبلنگ 900 ہونے کے 900 میٹر صرف محض ہونے کی وجہ سے پروگرام میں تحقیقی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ریٹنگ کے موجودہ فرسودہ نظام کا متبادل انٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں تین کروڑ سے زائد لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے جو آبادی کا سولہ اشاریہ آٹھ فیصد ہے کوئی غیر جانبدار ادارہ ایسا سوفٹ ویر بنا سکتا ہے جو لائکس شمار کرے سوشل میڈیا پر مقبولیت کا ریٹنگ بڑھنے سے براہ راست تعلق ہے اور ایکسپریس نیوز سوشل میڈیا پر تمام چینلز کو پیچھے چھوڑ چکا ہے احمد قریشی کا کہنا تھا ریٹنگ کے لیے سیمپل کا بڑا حجم آبادی کے رجان کا تائین کرتا ہے امریکہ میں گیارہ کروڑ چھپن لاکھ ٹی وی سیٹ اور ریٹنگ میٹر گیارہ لاکھ چھپن ہزار ہے جو آبادی کی ایک فیصد کی نمائندگی کرتا ہے قابل اعتبار ہونے کے باوجود وہاں اسے سنجیدہ نہیں لیا جاتا مشہور چینلز کی ریٹنگ بھی صفر آتی ہے پاکستان میں صورتحال انتہائی مزے کا خیز ہے یہاں ٹی وی سیٹ ایک کروڑ چالیس لاکھ جبکہ ریٹنگ میٹر صرف نو سو ہے جو تمام آبادی کا عوصت صفر آشاریہ صفر صفر چھے نمائندہ ہے تین سو میٹر کراچی میں اور دو سو اسلام آباد میں لگا کر ریٹنگ کا تائین نہیں کیا جا سکتا اے پی کے گلگت ملتستان اور بلوتستان بھی پاکستان کا حصہ ہیں